سوال ہے حال ہی میں پاکستان میں ایک بہت بڑے سیاسی رہنما اور میرے پولیٹیکل آئیڈیل عمران خان صاحب نے کسی فوت شدہ بابا جی کے مزار پر داخل ہوتے ہوئے ان کے دروازے کی چوکھٹ کو تقریباً حالت سجدہ کی طرح چوما ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہت ہی رنجیدہ ہے کاش وہ ایسا شرکیہ کام نہ کرتے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس موقع پر عمران خان صاحب کے حامیوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں دونوں کی اصلاح کیلئے ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقید توحید کی سنسٹیویٹی کا احساس ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین شکریہ کے ساتھ میرے بھائیوں اس سوال کے جواب کا آغاز میں اسی آیت مبارکہ سے کرتا ہوں سورة الفاتحہ کی آیت نمبر فور جو اکثر عمران خان صاحب بھی اپنے لیکچر سے پہلے پڑھتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تیری ہی طرف چاہتے ہیں تجھ سے دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے تو میں مجاہد بھائی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجاہدوں والا کام کیا ہے پی ٹی اے کے سپورٹر ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو ترجیح اول مانا ہے اور دین کو مقدم رکھا ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام اور ایمان اس کے بعد ملک پاکستان اور پھر اس کے بعد ہمارے مذہبی سیاسی اور فوجی لیڈران سب سے پہلے اسلام اور ایمان ہونا چاہیے یہی یعنی ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے لیکن افسوس ہمارے تمام ہی لیڈران اللہ ماشاءاللہ بجائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے لیے رجوع کریں مسجدوں میں جا کے اپنے رب کے حضور گرگڑائیں وہ فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں یا زندہ ایسے بزرگوں کی قبروں کے اوپر جو متولیین بیٹھے ہیں جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے ان کے پاس آزریاں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے کسی نے پرائیم نیسٹر بننا ہے تو ان کو میں الزامی جواب کے طور پر فکی کے طور پر انٹی وینم کے طور پر کہوں گا کہ ٹرامپ جو ہے نا وہ کسی بھی بزرگ کے مزار کے اوپر نہیں جاتا جب اس نے صدر بننا تھا یا باقی ملکوں کے جو صدر بنتے ہیں تو یہ اہمی یعنی شیطان ان سے یہ کام کرواتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے فالورز کو بھی میرے بھائیو میں نے عمران خان صاحب کا وہ کلپ دیکھا ہے جس میں وہ پاک پتن میں ایک بزرگ کی قبر کے اوپر گئے اور وہ کلپ ان کا بڑا وائرل ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے ہمیں اس ویڈیو کے ساتھ اسے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بڑا دلی دکھ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ہر تقریب سے پہلے کہتا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اس سے اس قسم کا کام سرزد ہونا یہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کے دکھنے کا سبب ہے اور میں تو اس لیے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں نے 2013 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب کو ووڈ ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے بھی میں حق رکھتا ہوں کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ انہوں نے کیا کام کیا اور اب ماشاءاللہ و تعالی 2018 کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں آج یکم جولائی 2018 ہے اور تقریباً تین ہفتے کے بعد 25 جولائی 2018 کو پاکستان کے الیکشنز ہیں اللہ تعالی آمن کے ساتھ اس مرحلے سے بھی پاکستانی قوم کو گزارے آمین میرے بھائیو جو لیڈر اتنا جرت مند ہو کہ کروڑوں کی عوام جو غیر اللہ سے بابوں سے قبروں سے مانگنے والے لوگ ہیں ان کو اڈریس کرتے ہوئے وہ ہر تقریر کا آغاز ایہ کنعبدو و ایہ کنستعین سے کرتا ہو اس سے اتنا بڑا گناہ ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے اور میری دعا ہے کہ ان سے جو یہ گناہ ہوا اعلانیاں اللہ تعالی انہیں اعلانیاں توبہ کرنے کی توفیق دے اور آئندہ کے لیے انہیں بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے آمین میرے بھائیو اس ٹاپک پہ میں گھنٹوں فلبدی بول سکتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ میری سپیشلٹی ہے توحید کے حوالے سے گفتگو کرنا لیکن میں اس مختصر سے وقت میں ایسی گفتگو کروں گا کہ پبلک عام جو ہے اس کو بھی سمجھ آئے اور جو عمران خان صاحب کو حلہ شیری دے رہے ہیں ان کے اس عمل کے اوپر ان کو بھی علمی دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے دو ایکسٹریم روئیے پاکستانی قوم میں بلکہ آل آور دا ورڈ سامنے آ چکے ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کی خاطر اس موقع کو غنیمت جانا اور نعوذ باللہ ان کو کافر اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا الکا بات دیئے جو علماء کی عادت ہے اور ان کے کٹر قسم کے فالورز کی کہ فوراں اسلام سے تو پہلے باہر نکالو اگلی بات تو بعد میں دیکھیں گے حالانکہ ان کے بزرگوں کی کتابوں میں اس سے بڑے گستہ خانہ قائد لکھے ہوتے ہیں ان کو رحمہ اللہ تعالی کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو آئی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں تو عمران صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے اس نیشن کے لیے آپ کے بزرگوں کی خدمات تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں جھوٹا ہے یا سچ ہے لیکن ان کی کیا ہی خدمات خصوصا شوکت خانم ہسپیٹل کے حوالے سے وہ وہاں کے سامنے ہیں تو ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیتے ہوئے ان کی علمی طریقے سے اصلاح کریں نہ کہ یہ کہ آپ ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کرتے ہیں اور یہ جو تکفیری سوچ ہے اس سے پاکستانی قوم کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے میں تو الحمدللہ یہی آواز لے کر اٹھا ہوں کہ میں الحمدللہ تمام مقاتب فکر اہل سنت کے جتنے بھی آف شوٹس اس وقت موجود ہیں بریلوی دوبندی اہلِ حدیث یا اس کے علاوہ بھی ہنفی شافعی مالکی ہنبلی تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں اسی طریقے سے اہلِ تشیعہ کے جتنے آف شوٹس ہیں اتناشری ہوں زیدیاں ہوں یا اور لوگ ہوں میں الحمدللہ ان کو مسلمان سمجھتا ہوں ان سب کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں ہمیشہ سے الحمدللہ میں صرف دو فرقیں جن کی تکفیر کرتا ہوں وہ بھی اجماع امت کی وجہ سے ایک اہلِ سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت جو ہمارے سب کانٹینٹ میں بائے جاتا ہے اور دوسرا اہلِ تشیعہ کا آف شوٹ ہے نوسیر یا جو شام کے اندر بائے جاتا ہے بس ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر میں الحمدللہ نہیں کرتا یہ تو ہوگی پہلی ایکسٹریم جو عمران خان صاحب کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اصل میں ان کو اپنے فرقے کے ساتھ اپنے بابوں کے ساتھ ہمدردی ہے اور اپنے شرکیا عقائد کے ساتھ ہمدردی ہے اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے وہ عمران خان صاحب کو حلہ شریح دے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا آپ نے کوئی سا سجدہ کیا آپ کی تو سجدہ کی نیتی نہیں تھی آپ تو صرف جھکے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یہ وہ لوگ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے زدی علماء اور ان کی جو جاہل عوام ہے میں ان کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی جواب دوں گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ ایشو کل ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ بھولی بھالی امت بزرگ بابوں کی بجائے اس شخص کو اپنا امام مانے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو نعرہ ہے نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نا میں وہابی یعنی اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے نیٹوریس قسم کی ایک گالی بنائی ہوئی ہے اپنے زوم میں یہ تو وہابی ہو گیا ہے تو اس کے مقابلے پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی بابوں کے ماننے والے تو نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی عام مسلمان اور میرے بھائیو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی جو تیسری بیوی ہیں ہم تو ان کو آنٹی کہیں گے آنٹی بشرا بیوی ان کی شاید کوئی تعلیبات کا اثر ان کے اوپر آیا ہے تو چونکہ یہ ان کے زیرے اثر سب کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ وہ دربار کے اوپر میں نے مناظر دیکھے ہیں جو آپس میں میہ بیوی آپس میں جس طرح سے گفتو کر رہے سے اس سے لگ رہا تھا کہ بالکل عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یعنی اپنی بیگم صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کے بیچے چل پڑے ہیں تو چونکہ ان کی بیوی جو ہیں وہ برلوی مقتہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں تو اس مقتہ فکر کا ایک خاص مزاج ہے دیوباند کا بھی یہی مزاج ہے اور اہل حدیث تھوڑے بہتر ہیں لیکن ان میں بھی کافی حد تک یہ مزاج اب گھوس چکا ہے اور شیعہ کے اندر بھی اس قسم کا مزاج ہے کہ ان کو پہلے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے دیے جائیں اور بعد میں قرآن و سننے سے بات سمجھائی جائے تو ان کو بات سمجھاتی ہے یہ ایک علمی ہے تو چونکہ وہ آنٹی جو ہیں ہماری ان کے چونکہ تعلق برلوی مقتہ فکر سے ہے تو برلوی مقتہ فکر کے سب کانٹینٹ میں سب سے بڑے امام جن کے نام کے اوپر یہ ایک برلویت کا معاملہ چل رہا ہے امام احمد رضا برلوی المعروف آلہ حضرت المتبفہ نائنٹین ٹونٹی ون عیسوی با مطابق تھرٹین فورٹی ہجری تیرہ سو چالیس ہجری میں فوت ہوئے با مطابق انیس سو اکیس میں تو ان کا میں ریفرنس ایچ ڈی کیمرے میں دکھاؤں گا ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام شریعت اسی کے نام کے اوپر وہ مفتی اکمل صاحب نے بھی اپنا اس پر سے اور یہ حکام شریعت مقتبت المدینہ دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب وہ جو سبس پگڑی بانتے تھے اور اب وہ تمام کلرز کی پگڑییں بانتے ہیں ان کے مقتبے سے شائع ہوئی ہے میں نے گھارنی چھاپی دو سو تیس مسائل شریعت کا یہ مجموعہ ہے تین حصے ہیں اس کے ایک ہی جلد کے اندر اور اس کے فرنٹ کے اوپر آمزہ بریلوی صاحب کے مزار کی تصویر ہے نیچے ان کی قبر کی بھی تصویر ہے وہ کچھی قبر ہے اگرچہ اس کے اوپر چادر پڑی بھی ہے لیکن وہ قبر کچھی ہے اور ایک بالیس سے انچی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نام کے اوپر مزارات کتنے بڑے بڑے بنائے گئے ہیں یہ خیر الگ سے ٹاپک ہے یہ ان کو جی فرنٹ پیج ایس ڈی کیمرے میں دکھائیے احکام شریعت کا مقتبت المدینہ دعوت اسلامی کا ہے اس سے شائع ہوئی ہے پہلے اوپر اس کا نام کور کریں اس کے بعد یہ نیچے قبر والا پورشن بھی کور کریں اس کتاب سے میں ورڈ بائی ورڈ امام امزہ بریلوی المتوفا تیرہ سو چالیس ہجری بمطابق انیس سو اکیس ان کا فتوہ پڑھ کے سناؤں گا پہلے اس کو ہم ایچ ڈی کیمرے میں کور کر لیتے ہیں یہ دونوں پیجز جو میں نے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کی ہیں یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے گا امام امزہ بریلوی صاحب سے ایک کوسٹن پوچھا گیا ہے اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ جواب دینے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں امزہ بریلوی صاحب نہیں ہیں اب چونکہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات خود بھی اس پہ یہ عمل نہیں کرتے ہیں اس سے دور ہٹ چکی ہیں لہٰذا ان کو یہ چیزیں آکورٹ لگیں گی میں نے اسی لئے اس کو فیزیکلی ایچ ڈی کیمرے میں ان کو کہہ کے زوم کر کے ان کو دکھائیں میں ورڈ بھئی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں پیج نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے کسی اور جگہ آپ دیکھیں گے تو اور ملے گا لیکن آسانی سے آپ کو مل جائے گا جہاں سے بھی پرنٹنگ ہوئی ہو احکام شریعت کا حصہ سوم نکالیں اور اس میں چوتھا سوال یہ ہے وہ پہلے ہی صفحے پہ ہوگا جدر بھی ہوا ہمارے والے پیج میں وان ایٹی تھری ہے آپ حصہ سوم کہیں بھی نکالیں گے پہلے صفحے پہ مل جائے گا کیونکہ چوتھا کوسٹن ہے سوال سنیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع مطین اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبر اولیاء اکرام اور تواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تازیمن ازروع شریف شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے یا نہیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہمیں فقہ حنفی کے مطابق بتایا جائے چلیں اس پہ میں آپ کومیٹس نہیں کرتا اسی پہ چھوڑتا ہوں اب جواب ذرا سنیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا توافع تازیمی نجائز ہے آمزہ بن علیوی صاحب نمبر ون نمبر ٹو وہ کہتے ہیں اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے نمبر ٹری اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوت منع ہے یہ بڑی شستہ اردونوں نے استعمال کی احوت کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے احتیاط یہ ہے کہ بوسہ بھی قبر کا منع ہے کون کہہ رہے ہیں آمزہ بن علیوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ قبر کو بوسہ بھی نہ دیا جائے ٹھیک ہوگی جی میرے حالے اب آنٹی پنکی کو یہ بات سمجھ آ جائے گی یہ پنکیوں کا نک نیم ہے اس سے وہ برا نہیں مانے گی انشاءاللہ اور وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً بزاراتِ طیبہ اولیاء اکرام کے ہمارے علماء نے تصریف فرمائی ہے کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو یعنی وہ کہتے ہیں قبر سے بھی چار ہاتھ اور ہاتھ جو ہے وہ شریعت کی ترم میں جو ہاتھ کورڈ ہے وہ ڈیڈ فٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ انگلیوں کے پورے سے لے کے کونی تک اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں ڈیڈ فٹ یا آدھا گس تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چار ہاتھ وہ دور رہے ٹھیک ہوگیا یعنی کتنے فٹ چھے فٹ دور کھڑا ہو مزارات سے چومنا تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ کہتے ہیں یہی عدب ہے پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے یہ ہے وہ جس کا فتوہ عوام کو دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر چھے فٹ دور کھڑا ہونا ہے تو چومنا کا تصور ہی کیسے یہ تقبیل بھی عربی کا لفظ ہے یہ شستہ اردو میں انہوں نے استعمال کیا وہ کہتے ہیں تقبیل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ چومنا شروع کر دیں ہم تو کہتے ہیں کہ چھے فٹ دور کھڑے ہوں اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا میں لے خیالہ اسی پہ ہی لیکچر ختم ہو جانا چاہیے آگے قرآن و سنت لیکن چونکہ ان کے علماء حلہ شیری دے رہے ہیں اور جو مخالفین ہیں ماشاءاللہ وہ بھی صرف فتوہ ہی جاری کر رہے ہیں کفر و شرکے وہ جو ان کے حامی جو لیم ایکس کیوزز اور دلائل پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل کا رد ابھی تک کسی نہ دیوبندی نے کیا ہے نہ کسی اہل حدیث نے کیونکہ برلوی مقدہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے علماء منطق کے اوپر چلتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے پھر کوئی انٹی وینم والا بندہ چاہیے الزامی جواب اور تھکی دینے والا تو وہ انشاءاللہ میں ان کو دیتا ہوں ان کے جو تین عشقالات ہیں یہ تو صرف میں نے وہ بتایا باقی رہا جس مزار پہ وہ گئے تھے اور وہ کہتے ہیں جی ان مزار والوں کی بڑی خدمات میں نے پڑھی ہوئی ہیں یہ تو آپ کی مسکراتی بتائے گی کہ میں اگر ان خدمات کے اوپر بات کروں تو انولٹڈ کاماس میں خدمات میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ لے آپ دیکھ لیں جنتی دروازہ انجینئر محمد علی مرزا وہ انہی کے مزار پہ بھیجتی دروازہ بنا ہوا ہے پاک پتن میں خواجہ فرید الدین گنجے شکر گئے تو میں نے اس دروازے کی حقیقت بھی کھولی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اکثر میں حوالہ دیتا ہوں گستہانہ عبارتوں کا پہنچا ایک تو کشور مجوب کی عبارت ہے اس کے ساتھ جوڑا میں نے پیش کیا تھا ہشت بہیشت آٹھ جنتیں ان میں سے ایک ان کے ملفوزات بھی ہیں اور وہ جو گستہانہ عبارت تھی کہ ایک پیر صاحب بابا جی اپنے ہونے والے مریض سے اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں وہ جو کلمہ پڑھانے والے جو ملفوزات ہیں وہ بھی جمع کیے ہوئے ہیں خواجہ فرید الدین گنجے شکر نے اور وہ ملفوزات ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جو ان کے پیر ہیں اور اس کتاب کا نام ہے فوائد السالقین وہ ان آٹھ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ویسے یہ آٹھ کی آٹھ کتابیں جلد میں بریلویوں نے چھاپی ہیں میں نہیں کہتا ہی ان کی کتاب ہے چونکہ سب سے اثنٹک کتاب اگر ان صوفیاء کے بارے میں کوئی ہے تو یہی ہے بقول ان کے اس کتاب کا شاید ہی کوئی صفحہ ہو جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافع جو عقائد ہیں اس سے خالی ہو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا صرف ان کو ہش بیش دکھا دے شبیر بردرز بریلویوں کا سب سے بڑا دارہ ہے انہوں نے یہ چھاپی ہے اور اس میں بھی یہ جہاں پہ میری یہ ہنگلی ہے نا یہ والی یہاں پہ وہ فوائد السالقین کا حوالہ موجود ہے جس کتاب میں وہ پیر صاحب اپنے مریض سے کہتے ہیں پڑ بھئی تنوہ پہلے اپنے ناندہ کلمہ پڑھاوانگا پھر میں دس آنگا اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی پولیسی تھوڑی اس حوالے سے سٹکٹ ہوگی ہے کہ ہم نے بائی نیم کسی کو اس طرح منشن نہیں کرنا اسی لئے میں شارع کنائے میں گفتو کر رہا ہوں باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی ہے میرا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ آپ دیکھ لیں اور ویسے تو آپ یوٹیوب پہ میں نے پتہ نہیں کل کیا تجربہ کیا میں نے یوٹیوب پہ لکھا بزرگوں کی گستہ کیا صرف یہ لکھا وہ ساری میری کلیپ کھلے وہ یعنی الحمدللہ دفاع کرنے والوں کے کلیپ نہیں کھلے جنہوں نے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا تو وہ آپ ایسے دنیا میں کئی بیٹھ کے لکھ لیں بزرگوں کی گستہ کیا تو وہ سارے کلیپ میرے انشاءاللہ کھل جائیں گے تو میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن آپ کو پتہ دل بیمان تے اجتا تیر جن لوگوں کے دل بیمانی پر ہوتے ہیں ان کے پاس لیم ایکسکیوزز جھوٹے دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جب تک ان دلائل کا جواب نہ دیا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں اس وقت تا وہ کہتے ہیں ساٹھی دویل تیرن پیش نہیں کی تھی تو وہ یہ تین بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں امبیگوٹیز اشکالات پیدا کرتے ہیں نمبر ون وہ کہتے ہیں سجدے کی شرائط ہے کہ وہ سات ازا لگنے چاہیے چونکہ وہ سات پورے نہیں ہوئے اس لیے سجدہ نہیں ہے نمبر ٹو وہ کہتے ہیں سجدہ کر بھی لیں جب تک نیتنا نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا اور نمبر تھری کہ مزارات پہ تو جانے کا حکم نبی علیہ السلام نے خود دیا ہے تو وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کام کیا ہے وہاں جا کے یہ تین جو دھوکے ہیں ان کا میں انشاءاللہ پوسٹمارٹم کروں گا اور اس پوسٹمارٹم سے پہلے میں پڑھتا ہوں اور دوسرا میرا شعر نام اے وابی نام اے وابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور پھر دروشریف ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پہلا اشکال اور پہلی امبگوٹی جو یہ پیش کرتے ہیں او جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سات آزا کے اوپر سجدہ کروں دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور ماتھا لیکن نبی علیہ السلام نے جب ماتھے کا ذکر کیا تو ہاتھ کا اشارہ ناک کی طرف کیا یعنی ناک کی ہڈی اور ماتھا یہ دونوں لگنا ضروری ہے یہ ایک ہے باقی دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں یہ سات آزا تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے سامنے جا کے کوئی بندہ چوکھٹ پہ جھک جائے اور اس نے ماتھا نہ ٹیکا ہو باقی بے شک سارے آزا بھی لگ جائیں خواہ وہ بت کے آگے بھی جا کے اس طریقے سے جھک جائے تو چونکہ وہ سجدے کی ساری شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں اس لیے اس کے اوپر حکم سجدے والا نہیں لگے گا اس دھوکے اور اشکال کا پہلا تو میں الزامی جواب انٹی وینم فکی والا جواب دیتا ہوں کوبرا سام جب کار جائے نا جی تو اس کے وینم کا علاج انٹی وینم سے ہوتا ہے جو صرف کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے تو میں بھی علماء کے جو یہ زہریلے وسوسے جو یہ عوام کو دلاتے ہیں نا ان کا علاج میں انہی کی ڈاکٹرائن کے اوپر کرتا ہوں اس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ فکہ انفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو آلہ حضرت آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بقاعدہ اسے یعنی اس کتاب کو بہار شریعت کو انڈورس بھی کیا ہوا ہے آلہ حضرت نے خود مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریعت میں فکہ انفی کا یہ پیٹ مسئلہ لکھا ہے دیوبان بریلوی دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص نماز میں سجدہ کرے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں نہ مڑی ہوئی ہوں کی بلا رخ کسی ایک پاؤں کی انگلی بھی نہ مڑی ہوئی صرف وہ کناروں پر کھڑے ہو تب بھی سجدہ نہیں ہوگا تو اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی سجدہ نہیں ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوتوں کے آگے بھی جا کے سجدہ کریں ماتھا بھی ٹیک دیں صرف ایک ماؤں تھوڑا سا اٹھا لیں اور پورا اٹھانے کی ضرورت نہیں صرف انگلییں لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ شمار نہیں ہوگا اس سے تو پھر یہی مسئلہ نکل رہا ہے نا یہ ڈاکٹرہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں بلکل باطل اور یہ جالی مسئلہ ان کا یہ سجدہ میں میرے بھائیو شمار ہوگا اس لیے کہ جو عمران خان صاحب خود بھی پڑھتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو بکارتے ہیں عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نظر نیاز سجدہ رکوع آجزی یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور خصوصاً اس میں جو جھکنا ہے یہ آجزی کی علامت ہے چاہے وہ رکوع کی حالت میں جھکنا ہو یا وہ پوسچر سجدے کی حالت میں جھکنا ہو یہ ورشپ کے جتنے پوسچرز ہیں عبادت کے جتنے طریقے ہیں اور ایکٹنگز ہیں جتنی یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کیا رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے سجدہ تو بہت بڑی چیز ہے عمران خان صاحب سے جو کچھ سرزد ہوا وہ تو رکوع اور سجدے کی درمیانی چیز تھی رکوع سے بھی بہت آگے چلے گئے تھے اور بھائی رکوع نہیں ہو سکتا غیر اللہ کے سامنے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ تو رکوع سے سجدے کے قریب چلیں یہ کہتے ہیں سجدہ نہیں ہے کم از کم یہ تو مانے نا کہ رکوع سے آگے چلے گئے تھے اسی فیصد سجدے کے قریب تھے تو پھر بھی ہمارا جو اعتراض ہے اور دعوت اصلاح ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی ڈاکٹرائن کے اندر سچے ہیں غیر اللہ کے لیے جھکنا جسے ہم کہتے ہیں انگلیش میں سر تسلیم کو خم کرنا اپنے سر کو جھکانا یہ اجمع ہے کہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں اور یہ بسطبی فقہ حنفی میں بقیدہ بارش شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنا کسی کے سامنے جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یہ حرام ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رکوع کرتے وقت کم از کم اتنا جھکنا ہوگا کہ ہاتھ گھٹنوں کو لگے ورنہ رکوع بھی نہیں ہوگا اور جو رکوع سے بھی چارہ تاگے نکل جائے وہ کہتا ہے بھی کچھ بھی نہیں ہے خیر ہے خیر ہے وہ اصل میں عمران خان صاحب سے ہمدردی نہیں کر رہے ہیں میں عمران خان صاحب کو یہ میسید دے دوں آپ کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو اپنے بزرگ بابوں کے نظریات کے ساتھ ہمدردی ہے آپ کو مس گائیڈ یہ کر رہے ہیں آپ اسی بات پر رہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین میرے بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی ایک احادیث اس حوالے سے موجود ہے لیکن ان احادیث کو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا سوائے ایک حدیث کے اس سے پہلے میں ایک قرآن حکیم کی آیت آپ کو یاد دلاؤں جو اکثر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں سورة البکرہ کی آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکعو مع الرعاقعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کس کو بابوں کو قبروں کو مزاروں کو پیغمبروں کو فرشتوں کو جنوں کو انسانوں کو یا اللہ کو اللہ کو تو رکوع بھی اللہ کے لئے خاص ہے اور عمران خان صاحب کی آلو تو رکوع سے بھی چارات آگے چلی گئی تھی وہ جھکنے کے اوپر یہ چومنے کو لے کے بیٹھے ہیں جی وہ چوکر چومی تھی چومی تھی اوہ اللہ تبندہ چومنے اللہ ترولہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے to bow down کرنا جھکنا یہ مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے اور یہ تو پھر انجینئر صاحب ہی ان کو جواب دیں گے نا انہوں نے تو پوری بات کا روح ہی بدل دیا ہے وہ جی دیکھیں جی ماں باپ کو نہیں انسان چوم سکتا اوہ اللہ دے وہ بندے ہو یہ چوٹے بانے اس ٹائم سن جدو تک انجینئر صاحب دی ویڈیوز نہیں سن یوٹیوب تے ٹھیک ہے نا میں تھے تو آڈیچو نکلے ہم انہوں پتا ہے تو سیکھیں ٹھیک دے تو کھا دے دیو یہ چومنے کا تو مسئلہ ہی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہم تو کہہیں جھک نہیں سکتے ورکعوم آر راکعین رکوع اللہ کا پروٹوکول ہے یہ کسی اور کا پروٹوکول نہیں ہے اور رکوع سے آگے چلے جانا سجدہ نہ بھی ہو کم مس کم بھی اسے رکوع تو آپ شمار کریں گے نا گھٹنے بھی ٹیک لینا تو زیچو مڑے نو لے گے بیٹھے ہو اللہ دے ہو بندے ہو اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں اسلام 360 میں بھی آپ انڈرویڈ ایپ میں چلے جائیں یہ انٹرنیشنل نمبر میں بتا رہا ہوں دار اسلام کی نمبرنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا جو ہم نے رکھی ہوئے ہیں بخاری میں 1000 نمبر ہے پورا مسلم میں ہے 1618 اور مشکات میں بھی مجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1340 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سواری پر نماز پڑھتے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کا بھی احتمام نہیں کرتے تھے سواری جس طرف جاری ہوتی تھی آپ نماز پڑھتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے باقی نفلی نماز اور وطر یہ سواری کے اوپر ادا کر لیا کرتے تھے اور تحجد کی نماز بھی اور اس میں استقبالے کی اولا بھی نہیں کرتے تھے اس سے بھی یہ بات پہ چلی کہ وطر کی نماز فرض یا واجب نہیں ہے یہ نفلی نماز ہے یہ صحیح بخاری و مسلم دونوں کا منہ حوالہ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پہ نماز پڑھتے تو سجدہ کرنے کے لیے صرف سر مبارک سے اشارہ کیا کرتے تھے بس تو باؤ ڈاؤن یہ میں باؤ ڈاؤن بتا رہا ہوں یہ بھی خدا کے سامنے خاص ہے اچھا اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق سنبی دعوت میں اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پہ نماز پڑھتے تو رکوع کے لیے کم سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ سر جھکاتے وہ صرف اشارے سے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے تختی رکھ لینے نہیں ہے یہ جو آج کر مسجدوں کے اندر یہ کرسی آئیم ہی ہے نا جس کے پر تختیں بنائیں یہ بدت ہے سب کے نزدیک بیٹھ کے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو تختی پہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا صرف آپ نے رکوع کے لیے اتنا جھکنا ہے سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماتھا ٹیکنا ہے ماتھا ٹیکنے کا شوق ہے تو پھر آپ آلتی پالتی مار کے زمین پہ بیٹھیں اور زمین کے اوپر نماز پڑھیں کورسی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے اشارے سے رکوع اور سجود کرنے ہیں اچھا فقہ ہنفی میں ایک پیٹ مسئلہ ہے بھارے شریعت میں لکھا ہے مفتی امجد علی صاحب نے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے امام اور آیت سجدہ آگئی ہے آیت سجدہ اسی آیت پہ اگر وہ رکوع کر لے تو سجدہ ساکت ہو جائے گا کیونکہ رکوع بھی سجدے کا ایکویلنٹ ہے تو باؤ ڈاؤن ہے تو سر یہ تو آپ خود مان گئے ہیں یہ تو فقہ انفی کا مسئلہ ہے برلوی اور دوبنیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے اور عمران خان صاحب کی وائف جی سقیدے سے تعلق رکھتی ہے ان کے وزرگوں کی کتابوں کے حوالے ہیں یہ کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ کے اوپر رکوع کر لے تو پھر اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رکوع ایکویلنٹ ہو جائے گا سجدے کے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رکوع اور سجدہ یہ اللہ کے سامنے ہیں اب رکوع ایکویلنٹ ہو گیا سجدے کے کیونکہ آپ نے تو باؤ ڈاؤن کر دیا یہ بھی الحمدللہ ہماری دلیل ہے لہذا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سجدے کو تو چھوڑ دیں وہ رکوع سے بہت آگے چلے گئے تھے انہیں اس کے اوپر روجوع کرنا چاہیے اور اپنے اسی سلوگن کو ریپیٹ کرنا چاہیے ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستعین اور ایک ہمارا سلوگن جو ہم نے ایڈ کیا ہے نہ میں وعبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی الحمدللہ اچھا یاد رکھیں کہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو آپ سے نظرانے نہ بٹورتا ہو توحید کا ماننے والا ہو ایسے شخص کہ آپ ہاتھ چوم سکتے ہیں ماں باب کے بھی ہاتھ چوم سکتے ہیں یہ جائز ہے اس حوالے سے امام بخاری نے کتاب لکھی یہ آداب کے اوپر الادب المفرد اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن سیونٹی تری نمبر یہ اثر ہے مقتبت شاملہ میں آپ جا کے لکھیں تو آپ کو مل جائے گا شیخ البانی اور شیخ زبیلی زی دونوں اس اثر کو صحیح کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے جو دوڑنے والے پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین سلمہ ابن اقوہ ہیں یہ جناب کئی کئی میل پیدل بھاگتے تھے اور اونٹوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے عرب کے لوگ آپ کو پتا ہے نا کتنے بخاری مسلم میں ان کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو بہترین پیدل قرار دیا تھا سلمہ ابن اقوہ الادب المفرد میں نائن سیونٹی تری نمبر اثر ہے کہ دو تابعین وہ کہتے ہیں ہم سلمہ ابن اقوہ کو ملنے کے لیے گئے رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وہ علیہ السلام تو انہوں نے اپنی چادر سے اپنے دونوں ہاتھ مبارک نکالے بائے اور ان کا یہ ہیں میرے دو ہاتھ جن ہاتھوں کے ذریعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ بیعت کی تھی اور وہ تابعین نے جب یہ سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں تابعین کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں کو چوما کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسافہ کیا ہو گا اس کے استقبال میں وہ کھڑے ہو گئے اچھا اس طریقے سے آپ کسی کے ہاتھ جب چومیں گے تو چومنے کے لیے آپ نے حدیرکو نہیں جھکنا ہوگا بلکہ آپ کھڑے ہو وہ بھی شخص کھڑا ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے یوں چومیں یہ نہیں ہے کہ آپ جھکیں گے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومنے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے اپنے مو تک لے کے آئیں حدیرکو سے اوپر اوپر رہنا چاہیے تو پھر آپ یوں کر کے چوم سکتے ہیں حدیرکو تک جھکنا حرام ہوگا راب پاؤں کا چومنا تو وہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے وہ ابودعود کے اندر حدیث مجود ہے ترمزی کے اندر مجود ہے کچھ یہودی تھے جنہوں نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں چومے تھے اس کے علاوہ ہمیں کوئی صحیح سنت کے ساتھ نہیں ملتا عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کے پاؤں چومے تھے لیکن وہ کمزور روایت ہے البتہ اگر کوئی ماں باپ کے پاؤں بھی چومنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی طرح نہیں چومیں ماں باپ جو ہیں اس کے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے حدیرکو تک نہ چھکے پاؤں قریب لے اور چوم لے کوئی حرض نہیں ہے ہمیں مسئلہ یہ چومنے کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے پورا مقدمہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو باؤ ڈاؤن سے مسئلہ ہے جھک نہیں سکتے چومنے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے اب لوگ وہ میسیج چلا رہے تھے جی وہ چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا ساڑھے گروہ طریقہ سکھو اسی کتنے علماء ہیں چومنے بغیر جھکے ہوئے طریقہ بھی سکھو نا کیوں جھکنا پڑے گا اس عالم دین کا ہاتھ لیں اپنے موہ کے قریب لیں اور چوم لیں چھوٹے بچوں کے جب آپ ہاتھ چومتے ہیں تو جھکتے بچوں کے ہاتھ یوں پکڑ کے چومتے ہیں طریقہ تو انہوں ہی پتا ہے لیکن دینیر صاحب دستان کے ساتھ سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نا جی تو پاؤں بھی چومنے تو اس کے لیے حد رکوع نہیں جھک سکتے اگر آپ کو شوق ہے تو بارل لوگوں کو آپ اس فطرے میں نہ ڈالیں چومنے چمانے والے اس میں بچنے میں ہی آفیت ہے دوسرا اشکال دوسرا دھوکہ اور دوسری امبیگوٹی جو یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اوہ جی جب تک سجدے اور رکوع کی نیت نہ نہ ہو پاوے بندہ موندہ بھی پہ آجائے اوہ اللہ تعالیٰ نہیں انہوں سجدہ سمجھتا کوئی فرق نہیں پہندا جو توڑی نیت ہی نیت ہے اس کا تو پہلے میں الزامی جواب دیتا ہوں کہ کسی کو تھپڑ مارا جائے اور کہے جی میری نیت نہیں تھی آپ کو مارنے کی صرف میں نے چیک کی ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں تو مان لیں گے آپ آپ کہیں گے بھی فیزیکلی کام کیا ہوا ہے یہ تو بعد کی چیز ہے اور دین کا آپ نے مزاگ بنایا ہوا ہے دین میں نیت والا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا نیت کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ شرکیاں کام کر رہے ہیں تو چاہے کسی اور نیت سے کریں ورنہ مجھے بتائیں صحابہ اکرام کیا نبیل اسلام کے گستاد تھے سورة البقرہ میں آیا ہے یہودی بگاڑتے تھے صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رعائت فرمائیے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی آپ بات رپیٹ کریں وہ یہودی کہتے تھے دیکھو اس کے صحابی اس کو کہتے ہیں رائینا ہمارے چرواہے اس لفظ کو بگاڑتے تھے حالانکہ صحابہ کی نیت ہوتی تھی نہیں لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو آگے کسی صحابی نے کہا یا اللہ ہماری تو نیت ہی نہیں ہے کیونکہ بعد میں تو بزرگ بتائیں کہ جب تک نیت نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا جو مرضی کر لیں صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے اے تو اڑے بزرگ بامیانے مسئلے نہیں ہے اے دین نہ مسئلہ ہے اور دین آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہا گیا قولو مزرنا کہا کرو یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائیے ہم پہ نظر کرم فرمائیے اپنی بات کو رپیٹ فرما دیجئے تو یہ کہتے ہیں نیت اور نیت جو مرضی ہو نیت انم العامال بنیات کا مطلب یہ ہے اس کا حدیث کو اچھا پورا نہیں پڑتے اس کے آگے حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے حجرت کی اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے حجرت کی تو اس کی حجرت اس کے لیے لکھی جائے گی کہ کچھ صحابہ نے چونکہ وہ ان کی جو محبوبہ عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کا میں افیر کا لفت تو نہیں استعمال کرتا حسن الظان ہے کہ نکاح ہوا ہوگا تو وہ حجرت کر کے چلی گی تو ان کی محبت میں مدینہ شریف حجرت کر کے آگے تو نبیل اسلام فرمایا جس نے عورتوں کے بیچے حجرت کیا اللہ کے لیے ان کی حجرت نہیں ہے انم العامال بنیات عامال کا دارمدہ نیت اوب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ شرکیہ کام کرے تو اس کی نیت اگر توحید کی ہو تو اس کو سواب مل جائے گا نا 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 یہ ہے یہ نیک کام کے بارے میں ہے کہ نیک کام کی نیت ٹھیک ہوگی تو سواب ملے گا اگر نہیں ہوگی تو ریاکاری شمار ہوگی برے کام کے بارے میں یہ دیس ہے ہی نہیں ہے بلکل اس کو غلط کوٹ کی ہے چونکہ عادی کوٹ کی ہے نا اسی دیفر پوری گلان دستنے ہیں نا اب میں آپ کو تین مثالیں حدیث کی کتابے سے دھوں گا کہ نیت نہ بھی ہو ایک تو میں نے قرآن سے مثال پیش کر دی لا تقول راعینا وقول انذرنا اب میں نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے صحابہ اکرام سے ثابت کروں گا کہ نبی الاسلام نے صحابہ اکرام کی نیت کا کوئی خیال نہیں کیا ان کے زیادی الفاظ کی پر ان کے پر فتوہ لگایا ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے سب سے زیادہ حریصن علیکم بالمومنین اروف الرحیم تھے لیکن نبی الاسلام نے توحید کے معاملے میں یہ کبھی انڈر کوشن لائی نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے فوراں ٹوک دیا سخت الفاظ میں ٹوک دیا سنیں تعلیم مسئل جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو ون ایٹ زیرو حدیث ہے مشکات میں ہے فائی فور زیرو ایٹ ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ غزوہ ہنین کے لیے جاتے ہوئے یہ مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی فتح مکہ کے بعد ہوئی قبیلہ حوازن کے خلاف راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات و انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب جنگوں میں فتح کے لیے اس درخت کے ساتھ اپنی تلواریں مس کیا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہماری تلوار اس سے ٹچ کر گئی تو جنگ میں ہماری فتح ہے آج بھی اس عصرہ چل رہے ہیں انہوں نے وہ ٹاکییں ماننی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی درختوں کے اوپر مزارات کے اوپر اس درخت کے پاس ہے جب صحابہ اکرام گزرے تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا ایک درخت مقرر فرما دےنا جب یہ صحابہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ کیا درختوں کے پجاری تھے بتائیے مجھے اور یہ بالکل اینڈ کا زمانہ ہے نبی علیہ السلام کی فاس سے صرف تین سال پہلے کا پوری تربیت ہوئی بھی ہے کوئی نیت والا بھی معاملہ نہیں ہے بری نیت نہیں تھی اچھی نیت تھی وہ اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے جس طرح عمران خان صاحب بھی یقین ان عبادت کی نیت سے تو وہ باگ پتن نہیں گئے ہیں اور چکر میں ہی گئے ہیں تو عمران خان صاحب صحابہ اکرام جب اس چکر میں پڑے نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کتنا بڑا فتوہ لگایا آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے فوراً لانیہ توبہ کریں فتوہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سبحان اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقیہ کلام تھا جب آپ کوئی شرکیہ بات دیکھتے تھے حیرانگی سے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ عمّہ یو شرکون مذوف ہے اس کے اندر اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرح منصوب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہیں میرے صحابہ آئے تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سورة العراف کی آئیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالُ یا موسیٰ یہ کونٹیکس چل رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی سیل کو لے کر سمندر سے پار ہوئے فَأَتَوْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَام تو ایک قوم کو پایا جو بتوں کے اوپر اتقاف کی ہوئے ہوئی تھی اَسْنَامِ اللَّهُمْ قَالُ یا موسیٰ تو موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی کہا اے موسیٰ اجعل لنا الٰہاں کمالہم العالیہ آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کا کوئی بت مقرر کر دیں جس طرح یہ بت کے اوپر اتقاف کر رہے ہیں آپ بھی کوئی بت مقرر کر دیں ہم اس کے اوپر اتقاف کر لیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْحَلُونَ تم تو بڑی جاہل قوم ہے اس کے بعد بڑے سخت الفاظ آئے ہیں وہ آپ خود پڑھ لی جائے گا سورة العراف آیت نمبر 138-139 نبی علیہ السلام نے یہ آیت اپنے صحابہ کے اوپر چسپا کر دی اور کہا تم تو وہی کام کروانے لگے ہو جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کرایا کہ بت مقرر کر دو کیا صحابہ اکرام وہ درخت کو بت بنانا چاہ رہے تھے نیت نہ ہوتا سجدہ نہیں ہوتا نا میرے پائی نیت صحابید ہی بھی نہ ہوئے شرکیہ کام وہ بھی شرکیہ ہے وہ صحابی بھی کوئی نہ کروارہ ہو تب بھی وہ شرکیہ ہوگا چاہے اس سے زیادہ تو کوئی مواحد نہیں ہے صحابی صحابی کو مواحد ہے اور وہ کہہ رہے درخت مقرر کریں برکت کے لئے حضور بات کو کلر کھیچ کے لے گئے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں موسیٰ کی طرح جسا موسیٰ کے ماننے والوں کا ایک بت مقرر کر دیں ہم اس پہ اتقاف کریں تم ایک بت برمانے لگے ہو مجھ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو کوئی نیت نہیں تھی بت بنانے کی ان کو پتا تھا یہ امام المواحدین ہے مواحدین کے امام ہیں نیت کی کوئی دخل نہیں ہے شرکیہ کاموں کے اوپر تو باؤ ڈاؤن صرف اللہ کے سامنے ہے یاکن عبدو و یاکن استعین میں نے الحمدہ تمام علماء کے کلپ دیکھے ہیں اہل عدیس اور دو بندیوں کو تو موقع مل گیا نا عمدان خان صاحب پہ چڑھائی کرنے کا لیکن کسی ایک نے بھی جتنے ان کے مفتی بڑے بڑے ہیں جو بنے ہوئے ہیں کسی ایک نے بھی علمی دلائل کے ساتھ رات نہیں کیا کوئی علمی دلائل کے ساتھ کسی نے رات نہیں کیا اس لیے کہ ان کے ساتھ علمی دلائل کے ساتھ رات وہ بندہ کر سکتا ہے میرے بھائی جس کو ان کے جو وسوسیں ہیں نا علماء کے وہ پتا ہوں گے بس جواب دے رہے ہیں جی ہمارے خیال میں یہ نہیں ہوا ہمارے خیال میں اوہ توڑے خیال نکتے مندے نے اصل میں ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں کہ ان کو جواب دے سکے حقیقت بات ہے یہ اپنے اپنے وہ فرقوں کے گول کیپر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں دوسروں کے دلائل کیا ہیں ہم نے دیکھیں ہر چیز کھول کے الحمدللہ واضح کیے دوسری مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشن امری کے مطابق ٹو زیرو ون زیرو ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ پڑا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا پس وہ بہگ گیا گمراہ ہو گیا اس جملے میں کوئی خرابی نہیں ہے نہ لٹریچر کی خرابی ہے نہ یہ سیاکو سباق سے ہٹ کے ہے نہ آپ کہیں گے آؤٹ اف کانٹیکسٹ ہے کہ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا لیکن نبی علیہ السلام امام الموحدی نے آپ فرمایا بِعْسَلْ خَتِیبُ وَانْتَ اور کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا وَمَنْ يَعْسِهِمَا ان دونوں اللہ تو ایک ہے تو نے دونوں کیوں کہا تجھے کہنا چاہیئے تھا وَمَنْ يَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اب وہ ڈیبیٹ بھی کر سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے پہلے کہہ جو دیا مَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ اب ظاہر ہے میں اللہ رسول کو علق کر رہا ہوں تو دوسرے میں بھی علاقی تصور ہوں گے اس نے آگے سے کوئی لیم ایکسیوز نہیں پیش کیا اس کو پتا تھا نبی علیہ السلام توحید کے معاملے میں کتنے سنسٹیف ہیں اچھا اس سے ابھی کی کوئی نیت بھی بری ہوگی مجھے بتائیں کیا اللہ رسول کو ایک مانتا ہوگا نوٹ اٹھال ممکن ہی نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ٹوک دیا اچھا اس کا ایک طریق جو ہے وہ سنبی دعود میں ہے ون زیرو ڈبل نائن اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ام اذہب اٹھ اور ادھر سے نکل جا یعنی کتنے سخت الفاظ ہیں جسے ہم بھی کہتے ہیں نا اے تو کھلو پائی نکلے تھو تو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ وہ شخص گفتگو کر رہے ہیں جو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمَ اور اعلانیہ ٹوک رہے ہیں نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے سیو الاسنادہ حدیث کے اندر کہ کسی شخص کو اعلانیہ نہ ٹوکو یہ اس کو زلیل کرنا ہے علیہ دگی میں سمجھاؤ لیکن یہاں خود نبی علیہ دگی میں نہیں سمجھا رہے ہیں ان کا سٹیٹس بہت بلند بھی ہے پلس مسئلہ تو عید کا تھا آپ نے اعلانیہ کہا بے اصل خطیب ہونتا ہو کتنا برا خطیب ہے تو اٹھ ورد سے نکل جا علیہ عزو باللہ تعالی اس لئے میں کہتا ہوں شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اوپائی جی شرک ماف نہیں ہونا اس کے علاہ ہر گناہ ماف ہو جانا ہے دو دفعہ قرآن میں ہے سورة النساء نمبر 46 اور 116 اللہ اس گناہ کو کبھی ماف نہیں کرے گا کہ کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ آیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لئے چاہے گا ماف کر دے گا ہاں دنیا میں توبہ کر لی تو سورة الفرقان میں آیا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سورة الفرقان آیت نمبر 70 میں باللد شرک کے والے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور الیسنتپاک ڈاٹ کام پر رسیچ پر نمبر 3 ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ آپ دیکھ لیجئے تیسری مثال مسند احمد میں 3247 اور العدب المفرد امام بہاری کی کتاب میں 783 نمبر ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وہ شئتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دی ہے قل بل ما شاء اللہ وحدا بلکہ کہ جو اکیلہ اللہ چاہے اب اس صحابی نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں غیر مستقل بزات مان رہا ہوں میں تو عطاہی مان رہا ہوں یہ ان کے مولویوں کو بھی سمجھ آ رہی ہیں اور ان کی سٹرانچ فالورز کو بھی کیا وہ صحابی نبیل اسلام کو اللہ کے برابر مانتے تھے کیا اللہ کی عطا کے بغیر مانتے تھے نہیں دونوں نے آگے سے ایکسکیوز نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ تقویمی امور میں آپ اللہ اور رسول کو جمع نہیں کر سکتے باقی آپ دین کے علم کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے وہ صحابہ کہتے تھے بخاری مسلم میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تقدیر کے معاملات وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں لہذا میرے بھائیو حدر کو جھکنا ہو سجدہ کرنا ہو یا اس کی درمیان کی سٹیج ہو چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو to bow down کسی اور کے سامنے کسی بھی نیت کے ساتھ حرام ہے سجدہ تعظیمی تو ہے حرام اگر کسی نے عبادت کی نیت سے کیا تو وہ کافر و مشرک ہو گیا ظاہر ہے وہ ہم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے عبادت کی نیت سے کیا ہوگا تعظیم کی نیت سے بھی انہوں نے سجدہ کی نیت سے نہیں کیا لیکن چونکہ سجدہ کی نیت نہ بھی ہو تب بھی کسی کے سامنے حد درکو یا اس سے آگے جھکنا یا سجدہ پہنچنا وہ حرام ہی شمار ہوگا چونے والے معاملہ چھوڑ دیں اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں فقہ انفی میں دو موقف پائے جاتے ہیں ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہے یہ فقہ انفی میں ہے اور وہ قرآن سے پلی لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا لیکن تو پرانی شریعت کی بات ہے یہ تو منسوخ ہو چکا ہے وہ میں آگے حدیث بھی بتا دوں گا ہماری شریعت میں منسوخ ہے تو اس کے مقابلے پر آلہ حضرت امام زبرلوی المتوفہ تینہ سو چالیس ہجری نے کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے جو فتاوہ رزویہ کے اندر وہ رسالہ موجود ہے آلہ حضرت نے فقہ انفی کے بڑے بزرگوں سے اختراف کیا ہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ غلط ہے سجدہ تعظیمی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا یہ آپ تفریق نہ کریں کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور سجدہ عبادت اللہ کے لیے انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیں میں آمز و بریلوی صاحب کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں میں ان کو ہائلائٹ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتاب تیسرا اور آخری اشکال دھوکہ اوہ جی نبیل اسلام نے تو مزاروں پہ جانے کا حکم دیا ہے کہ جایا کرو مزاروں کے اوپر تو عمران خان صاحب جو وہاں گئے ہیں یہ باقی سیاسی ریڈر جاتے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ میرے بھائیو بالکل جھوٹ ہے نبیل اسلام نے کبھی مزار پہ جانے کا حکم نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ٹو فائیو نائن آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہے قبروں پہ جانے کا سر حکم ہے مزاروں پہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جا کے سیلفیاں بنا رہے ہو ایون مسجدیں آج کل آپ شایف ایسر مسجد دیکھ لیں وہ پکنک سپورٹ بنا ہوا ہے بادشاہی مسجد پکنک سپورٹ بنا ہوا ہے اس طرح مزارات کا بھی یہی حال ہے تو یہ آخرت کی یاد کے لیے تھی مزاروں کا حکم نہیں قبروں کا حکم بلکہ قبرستان جانے کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے وہ آپ اس کے الفاظ دیکھ لیں صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائیو سیون السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا و لکم العافیہ سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہیں اور ہم بھی انقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں مر کے ہم اللہ کے حضور اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور بھائی قبروں پہ مزاروں پہ وہ مرے وے لوگوں کے لئے دعا مانگنے جاتے ہیں ان سے دعا مانگنے نہیں جاتے اللہ سے بھی دعا مانگنی ہے آپ نے تو وہ وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے آپ مسجد میں اللہ سے دعا مانگیں ایون مسجد میں بیٹھ کے آپ ان کے لئے بھی دعا مانگ سکتے ہیں قبروں پر جانا بھی ہے تو وہ ان مردوں کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور یہ کہنا کہ وہاں پہ جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ وہ حدیث یاد کر لیں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2180 جو میں نے پہلے بیان کی تھی اور مشکات کے اندر ہے 3266 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 5408 ابو واقد والی کہ وہ کہتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیں تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے تو آج وہی بات کی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سبحان اللہ سورة العراف آیت نمبر 138 آپ نے تراوت کی کہ جب وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بتوں پر اتقاف کیے ہوئے تھے تو ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لئے اس طرح بت مقرر کر دیں ہم اس پر اتقاف کریں تو انہوں نے کہا جاہل ہو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو حالانکہ صحابہ کی نیت بھی نہیں تھی تب بھی نمیل اسلام نے فرمایا تم نے وہی بات کر دی ہے جو انہوں نے کی تھی اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت یہ الفاظ مجھے سکپ ہو گئے تھے پہلے اور یہ اتنا پورشن تو بخاری مستم میں بھی ہے کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئیں قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ سراخ میں گوھ کے سراخ میں بھی داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی صحابہ نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصار ہیں آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یہ حدیث جو ہے یہ ہے صحیح بخاری میں 7320 اور مسلم میں 6781 یہ قدم با قدم اور بالشت بار بالشت باقی جو پہلا پورشن ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ وہ صحابہ اکرام عمر دوان کو نبیل اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور آپ نے کس طرح کا جنوں کے اندر پجابی ڈکا لاتا کہ پائی شرکلہ کام کرنے ہی کوئی نہیں برکت حاصل کرنی نہیں ہے لہٰذا کسی مزار پر برکت حاصل کرنی ہی دروت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوں اس کا ذکر کر کے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل ملک کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے جو اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ طرح اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو آپ دروشی گھر بیٹھ کے پڑھیں اور قبریں جو ہیں ان کا معاملہ اتنا خطرناک ہے اس کائنات میں سب سے متبرک قبر کس شخص کی ہو سکتی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں آ رہا ہے سن نبی دعود میں انٹرنیشنل ملک کے مطابق 2140 یہ حدیث سن ابن باجہ میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں بھی ہے سن کبرہ البائی حکی میں بھی مجود ہے سنن دارمی میں مجود ہے امام حاکم نے المستدرک میں لی ہے امام زابی نے موافقت کی ہے اور مشکات میں بھی 3-2-6 نمبر ہے چھ سات کتابوں میں یہ حدیث ہے سعی سنت کے ساتھ کہ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر تھا اس سے واپس آیا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ کیا اور ایک میں ہے کہ میں نے اجازت مانگی آپ فرمایا ہے سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پر سجدہ کرے گا کہ نہیں ہے رسول اللہ اس حابہ کو پتا تھا قبر پر سجدے نہیں کرنے اور آج امت کہہ رہی ہے شیر ختم ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا جب میری قبر سے گزرے گا کیا سجدہ کرے گا یہاں سرل نہیں فرمایا پھر تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہیں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو یہ تو عمران خان صاحب کی بیوی کا کام تھا کہ اپنے خامد کے سامنے جھکتی اگر جھک نہیں ہوتا بجائے یہ کہ وہ اپنے خامد کو لے کے ایک بابا جی کی قبر کے اوپر جا کے جھگ گئی ہیں تو عمران خان صاحب اپنی عزت کروائیں آپ آپ کا بڑا مقام ہے اپنی بیوی کی نظر میں حدیث کی روشنی میں تو اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں توحید کو ایسا کامل کیا ہے کہ ایسی کاملیت پہلے نہیں تھی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اور ختم نبوت کے صدقے ایسا معاملہ ختم نبوت کا کیا کہ کشف اور الہام بھی اس امت میں ختم کر دیا جو اگلی امتوں میں غیر نبیوں کو ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم کر دیا کشف اور الہام پہ میرا سکس بھی مسئلہ دیکھ لیں تو ختم نبوت بھی کامل توحید بھی کامل الحمدللہ اچھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے اور پھر صحابہ کا عمل بھی ہے کہ صحابہ اکرام عمد دوان کیسے قبر رسول پہ حاضری دیتے تھے چار کتابوں میں ہے الموتہ امام مالک میں فضل الصلاة علیہ النبی میں سلم قبرہ البعی حکی میں اور المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق ڈبل ون سیون نائن تھری نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے قبر رسول پہ حاضر ہو کر کہتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ پھر السلام علیہ کا یا ابا بکر پھر السلام علیہ کا یا عمر یا یا ابتہ یہ ان کی حاضری کا طریقہ تھا کوئی چومتے نہیں تھے کوئی سر نہیں جھکاتے تھے بلکہ سلام عرض کیا کرتے تھے اور آج بھی امت یہی کرتی ہے اور کوئی آگے پڑھنے ہی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں پہ جب روکتے ہیں تو کہتے ہیں ہی گستاق ہیں کبھی ان کو وابی کہنے شروع کر دیتے ہیں کبھی کچھ اور کہنے شروع کر دیتے ہیں ایک غریب انتو بتمیز اپنا نالج ہے نہیں ہے اور اکڑ دیکھیں کتنی ہے تو آپ خود علم حاصل کریں پہلے دین کا علم حاصل کریں پھر آپ اپنا کانفیڈنس لوگوں کے اوپر شو کریں میرے بھائیو مزارات گمت خزرہ مسجد نووی یہ پورے ایشوز میں ایک گھنٹہ اور اس پر بول سکتا ہوں میں اس کو آج سکیپ کر رہا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ کم از کم آٹھ لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اور ویٹس ایپ کے ذریعے شاید ملین سو پیپل تک پہنچا ہو گمت خزرہ پہ سعودی مفتی کا فتوہ اور اس طرح سے مزارات کے اوپر مسئلہ ٹونٹی سیون ہے وہ آپ دیکھیں اور میرا ایک رسیچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلیسنتپاک ڈاٹ کام سے اس کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں رسیچ پیپر نمبر ون ہے اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی مگوانی ہے فری ہمارے پورے ملک کے اندر جاتی ہے عثمان بھائی سے رابطہ کریں ان کا نمبر ہے 0321-5900162 اور پاکستان کے باہر سے کریں گے تو پلس 92-321-5900162 ہارڈ کاپی مگوانی ہے بہتر ہے کہ سافٹ کاپی ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں اہلیسنتپاک ڈاٹ کام سے یہ ان کو رسیچ پیپر دکھا دیجئے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں چار صفوں پہ قبروں کی حکمات مزارات کے حوالے سے انشاءاللہ جتنے یہاں پہ ساٹھ ستر کے قریب لوگ بیٹھے میں ان کو ہارڈ کاپی بھی اینڈ پہ مل جائے گی اور سافٹ کاپی بھی ہارڈ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ رسیچ پیپر ضرور پڑھیں آپ کو صحیح عقیدہ پتہ چلے مزارات اور قبروں کے بارے میں میں آج اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ضرور اس کو بھی اڈریس کرتا اس میں بالکہ ایک حدیث ہیں جن کو میں چاروں کے جستہ جستہ کور کر لوں تاکہ میری تشنگی جو ہے نو مجھے باقی نہ رہے وہ ہے میرے بھائیو اس میں تو کافی حدیث ہیں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں 1390 مسلم میں 1183 امم آئشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام کے وفات کے دن قریب تھے اور بیماری کی حالت میں بار بار سر موارک سے چازر ہٹھاتے اور کہتے لعن اللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانتو یہودیوں اور نصرانیوں پر اتخذوا قبور انبیاء ہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور امم آئشہ کے آگے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ نبیل اسلام کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو ظاہرین کے لیے اوپن کھول دیتے ہیں صحابہ تابین کے زبانے میں بھی قبر رسول اوپن نہیں تھی امم آئشہ کی جازد سے لوگ جاتے تھے پھر صحیح مسلم میں ڈبل ون ڈبل ایٹ نمبر حدیث ہے جندب کہتے ہیں نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے کہا تھا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگ کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گانا بنانا میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں پھر مسند احمد میں سیون تھری فائیو ایٹ سیون تھری فائیو ٹو نمبر حدیث ہے نبیل اسلام فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو دعا کرتے تھے اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوچھیں اپنی قبر کے لئے بت کا لفظ استعمال کی یار آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس لیول پہ جا کے سمجھا رہے ہیں آپ بزرگ بابوں کی قبروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نبیل اسلام اپنی قبر مبارک کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ میرے قبر کو بت نہ بننے دینا اسی وقت سے اللہ نے بڑے ڈڑڑے لوگ لاتے جو تھے ورنہ تو سیتے ہوتے ملے لانے سن صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے ڈبل ٹو فور فائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے ان پر امارت بنانے سے اور ان کے اوپر بیٹھنے سے چاہے مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا اوپر بیٹھنا ہو منع کی ہے البتہ قبر آپ اتنی اوچی رکھ سکتے ہیں کہ ایک بالیشت ہو وہ سن نبی دعود میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں ہے ایک بالیشت اونٹ کی کوہان جیتنی اوچی تھی لیکن کچھی قبر پکی نہیں کر سکتے مزار شدار تو چھوڑ دیں آپ باقی اس میں میں نے ساری بیسیں کی ہیں گمد غزرہ کا مسئلہ بھی مسجد نوی کا بھی ڈسکس کیا پھر ابو دعود میں ٹو زیرو فور ٹو حدیث ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لگایا ہوتا ہے ایک ایک گھنٹہ سامنے کھڑے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کا حق جو ہے سلب کرتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ حاضر ہوئے ہیں سلام عرض کریں سلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا ابا بکر السلام علی کا یا عمر اور پھر آگے نکل جائے ہو دروشیف تو کہیں بھی پڑھیں سن نسائی میں سی حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں مسلم میں ڈبل ون ایٹ زیرو اور مسلم میں الفاظ ہے کہ نبیل اسلام کی وفات کے دن تھے ہم عائشہ کہتی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبیل اسلام بیماری کی حالت میں متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پہ جو ہے وہ سجدے شروع کرتے تھے تصویریں لٹکا دیتے تھے ایسے لوگ ببتر ہی مخلوق ہوں گے قیامت والے تھے اور یہ نہ سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں وہ میں نے ترمزی سے بتا دیا ٹو ون ایٹ زیرو کہ تم بھی اگلے لوگوں کی طرح یہ درختوں کے ساتھ یہ والے عقیدہ وابستہ کرو گے اور بخاری مسلم کے الفاظ بھی ہیں بخاری میں سیون تری ٹو زیرو مسلم میں سکس سیون ایٹ ون کہ تم میں وہی خرابییں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہاں پر داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان ایشوز سے ہمیں محفوظ ورمائے اس قسم کے شرکیہ قائد سے میں جتنا پریزنٹ کر سکتا تھا ایک گھنٹے کا میرا تھا پلین الحمدللہ میں نے اس گفتگو کو مکمل کیا کئی باتیں ابھی باقی ہیں لیکن وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میرے لیکچر سنیں مسئلہ نمبر ٢٠٧ ہے مسئلہ نمبر ٢٠٧ ہے مسئلہ نمبر ٢٠٠ بھی ہے آپ کو انشاءاللہ حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے آخر میں میں وہی نعرہ لگاؤں گا ایہاک نعبدو و ایہاک نستائیم عمران خان صاحب ہمیں بڑی امیدیں آپ سے تو ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کی بیگم محترمہ کس طرف لگا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ادایت دے اور آپ کی جوڑی سلامت رکھے لیکن توحید کے ساتھ سلامت رکھے اور نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور امت کے لیے اچھا سوچنے کی پاکستانی قوم کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں آخر میں اپنا مندارہ لگا دیتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ میں بابوں کا ماننے والا نہ میں وہ وہابی جو آپ نے ایک گالی رکھی ہوئی عدبی میں عام سا مسلمان ہوں اور باقی تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے بیچے نوازیں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا